بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم گلیات میں موجود ہیں اور شدید برفباری ہو رہی ہے برفباری کا سلسلہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے دو تین دن تک جاری رہے گا سیاہوں کی قوڑی طاقت ہی گلیات کر رہی ہے جو سیاہ اس برفباری سے لطفی دوز ہوتے ہیں وہاں مقامی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ برفباری میں شدید سردی کو ختم کرنے کے لیے نئے طریقوں پر بھی معمل کرتے ہیں کچھ لوگ ایسی روایتی طریقوں کے ذریعے برفباری کو ختم کریں برفباری سے جو سردی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ سوئیاں کھاتے ہیں علوے کھاتے ہیں ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ انتہائی قدیم روایتوں پر عمل کرتے ہوئے اس برفباری میں شدید سردی کا مقابلہ کرتے ہیں ہم بارگلی میں موجود ہیں اور یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے اس میں جو یہاں کے باسی ہیں وہ برفباری سے برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہیں اور وہ اس برفباری میں اکا پی کر سردی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکا جس کو مقامی زبان میں چلم کہتے ہیں یہ روایت کئی صدیوں سے چلی آرہی ہے کہ گلیات کے باسی شدید سردی میں چلم پیتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں آئیں ہم چلتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر جہاں ہم آپ کو ان لوگوں سے ملاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس قدیم روایت پر کیوں عمل پیرا کرتے ہیں اور وہ کس طریقے سے برفباری سے اور اس شدید سردی سے لطفند ہو رہے ہیں جی ہم ریسٹورنٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ چلم پی رہے ہیں وہ کافی رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو کس طرح اس برفباری میں انجائے کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ بشیر صاحب ہیں جو یہ چلم پی رہے ہیں بشیر صاحب یہ بتائیں کہ اس برفباری میں چلم پینے کی کیا منصق ہے کیا بجائے ہم برفباری میں چلم پیتا ہوں تو یہ سببی کو کم کرتی ہے ہمارا خون کردش کرتی ہے خون گرم ہو رہتا ہے یہ نہیں گرم گرم رہتا ہے یہ گردش کرتا ہے اس طرح کہتا ہے نا پلٹنا جو پٹنا اور پلٹ کر جو پٹنا درم گرم کرنے کا ایک بانہ ناظرین یہاں اور لوگ بھی چلم پیتے ہیں اور برفباری سے لفندوز ہوتے ہیں بشیر صاحب کے گاڑی چلاتے ہیں درائیور ہے اور سنا ہی ہے کہ ان کی گاڑی میں بھی ایک چلم ہے اور ان کے گھر میں بھی ایک چلم ہے تو بشیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بزرم بھی چلم پیتے ہیں ہمارے بزرم پیتے ہیں وہ کیاں جائے ہیں میں نے چلچا بھی چلم پیتے ہیں ان کی عمر تقریبا نظر ہوتا ہے اچھا یاشتا ہے اس مالے ناظرین آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ چلم پیتے ہیں ان کے ٹھوٹے جو اتھیک رہتے ہیں ما شہاللہ مشہاللہ ناظرین جس طرح بشیر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں چلم پینے والی لوگ جو ہیں وہ کم عمر بھی نظر آتے ہیں سیت مند بھی ہوتے ہیں اور مترک اور فال نظر آتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بزرد فضر عمان صاحب بھی بیٹھے میں ہیں وہ بھی چلم پی رہے ہیں فضر عمان صاحب بھی بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے چلم پی رہے ہیں میں تقریباً پچیس سال کا جاتھ ہی چلم کی ہے اچھے پچیس سال سے ابھی عمر ہے ہماری باڑ سال ماشاءاللہ آپ بھی بڑے مترک نظر آ رہے ہیں کہیں ہماری نظر میں لگ رہے ہیں آپ جوان نظر آتے ہیں اور یہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ چلم پینے والے لوگ سیت مند ہوتے ہیں سیت مند لیتے ہیں اچھا آپ کی ہماری بھی لوگ سیت مند پیتے رہے ہیں ہمارے بالت صاحب پیتے رہے ہیں ہمارے چاچا پیتے رہے ہیں اچھا اس سے سردی بھی کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے سردی میں تو زیادہ پی جاتی ہے جلو اچھا ناظرین تیس طرح حضورمان صاحب اور بشیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ چلم پینے والے لوگوں میں وہ سیت مند پیتے ہیں اور اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں میری ان نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اور ان کو مشرح دیئے کہ آپ غلط قسم کے نشو میں نہ پڑھیں اگر آپ نے سردی سردی سے لطف اندوز ہونا ہے آپ چلم پی کر انجائے کریں اور میری سیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس برتباری کے موسم میں گلیات کا رفت کریں اور برتباری سے بلپوتری سے انجائے کریں